اشونی کی اس تھیرپی کا فائدہ اب تک دیش بھر میں لاکھوں لوگ اٹھا چکے ہیں ہر طرح کا ڈر ہر طرح کی نیگٹیو تھوٹ سے آپ چھٹکارہ پاسکتے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہی منٹوں میں کیسے ممکن دراصل اس مشکل پروسس کا کو آسان بناتی ہے این ایل پی کے ذریعے آپ کے دماغ کو ٹیون کیا جا سکتا ہے آپ کے دماغ کے اندر کی نیگٹیوٹی کو ختم کیا موجود ہیں جو یہ تھیرپی لوگوں کو دیتے ہیں اشونی جی پہلے تو اس تھیرپی کے بارے میں جاننا چاہیں گے اور کیا کیا لتیں کیا کیا ڈر اس سے دور ہو سکتے ہیں اگر آپ وہ ہمیں کر کے دکھائیں ڈیمو کر کے دکھائیں تو لوگوں کو تھوڑا بہت کچھ صاف ہو جائے گا کہ کس طریقے سے تھیرپی کام کرتی ہے دور کیا جا سکتا ہے بہرحال این ایل پی تھیرپی کو ایک طرح سے یوک کی طرح اسی روپ میں کہا جا سکتا ہے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ انہوں نے ایک ذکر کیا این ایل پی آپ ایسے کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا این ایل پی کیا ہے لیکن آپ کو جن کو نہیں معلوم میں بتا دوں این ایل پی سینس پور نیورو لنگویسٹک پروگرامی ایک ایسا عبیگیان جن کی ٹیکنکس کی مدد سے ہم اپنے دیماغ کو پروگرام کر کے ناکارت مک ویچاروں کو ناکارت مک دھرناوں کو یا ہماری بوری لطوں کو بھی دور کر سکتے ہیں ایل پی کو کہا جاتا ہے سائنس آف یومن کمیونکیشن اور میں نے اس کا آبیاز کر کے ایک اور سائنس ڈیولپ کیا ہے جس کا نام ہے پی این آر پی سائکو نیورو ری پیٹننگ سائکو نیورو ری پیٹننگ کیا ہے سائنس آف ڈیوائن کمیونکیشن جیسے کہ میں آپ کو ابھی بتایا تھا جو پوری پرکرورتی کا نیانتران کرتی ہے جو شکتی جیسے بھگوان کہتے ہیں شکتی بھی ہمارے ساتھ کمیونکیشن کرتی ہے تو وہ کیا لینگویج ہیں اور اس کو کیسے ہم جان سکتے ہیں اس کا سائنس ہے پی این آر پی ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جیسے ابھی بتایا کہ انیل پی جیسے یوگ کے جری اندرونی شکتی کو بڑھایا جا سکتا ہے ویسے انیل پی سے اندرونی شکتی کو بڑھایا جا سکتا ہے اور کچھ ہی منٹوں کے اندر انسان کے دماغ سے ڈر کو گائب کیا جا سکتا ہے یہ آپ نے ابھی سنا اب آپ کے مند میں یہ سوال ہوگا اگر کچھ ہی منٹوں کے اندر اگر یہ ہو سکتا ہے تو ہم خود اپنے دماغ سے کسی ڈر یا نکاتمک ویچار کو کیوں دور نہیں کر سکتے یہ مند میں سوال ہوگا یا سنو خود کیوں نہیں کر سکتے خود کیوں نہیں کر سکتے اس کا جواب آپ کو یہاں پر اس چیترم میں ملے گا اس چیترم میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے لیڑی کا ستری کا چہرہ یا سنو آپ میں سے کتنے لوگوں کو کو ستری کا چہرہ اس میں نظر آ رہا ہے اچھا کتنے لوگوں کو اس میں فول اور تتلی نظر آتا ہے اچھا کتنے لوگوں کو اس میں لیڑی کا چہرہ اور فول تتلی دونوں نظر آتے ہیں ہاں یہ دونوں نظر آنا بہت ہی خطرناک بات ہے it's very dangerous کچھ لوگ خوش ہو رہا ہے ہاں ہاں مجھے دیکھو مجھے دونوں نظر آ رہا ہے but it is dangerous دیان سے سنو کیوں دنجرس ہے dangerous اس لیے ہے کہ آپ نے کئی بار انوبار کیا ہوگا کہ اگر آپ کو جب کوئی نرنے لینا ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں کیا نہیں کروں آپ دیوزواں میں پڑھ جاتے ہو اسمنجس میں پڑھ جاتے ہو آپ کا دماغ کچھ اور کہتا ہے دل کچھ اور کہتا ہے جیسے کی اس چتر کو دیکھ کر کئی نوجوان لوگوں کا دل کہتا ہے یہ تو سندر لڑکی کا چہرہ لیکن دماغ تورنٹ کہہ گا نہیں 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 یہ تو فول اور تتلی ہے تو جیون کی جس پریشتی میں آپ کو نرنے لینا ہے یا دی اس پریشتی کا چتر آپ کے دماغ کے اندر اس طرح سے کنفیوزنگ بنا ہے دل کچھ اور کہہ رہا ہے دماغ کچھ اور تو کیا آپ صحیح وقت پر صحیح نرنے لے پاؤ گے نہیں لے پاؤ گے تو کیا کرنا ضروری ہے یہ سمجھنا ضروری ہے سی ایک سکریٹ ہے کہ جیون کے اندر کچھ بھی اگر ہمیں بدلاؤ چاہیے تو کیا کرنا ہے پہلے تو نو جانو then understand سمجھو and implementing knowing understanding and implementing صحیح ہے کہ نہیں ابھی آپ جان رہے ہو اب سمجھو بھی کیوں کیا کرنا پڑے گا جو ٹو change your brain مطلب سرجری کر کے نہیں program اوکے techniques کے ذریعے اس science کے ذریعے اس کی techniques کے ذریعے آپ اپنے دماغ سے نکارتمک ویچاروں کو دور کر سکتے ہو جیسے کہ آپ نے دیکھا ویچار آپ کو معلوم نہیں پھر بھی affect کرتے ہیں اوکے کیسے ہوگا اس کے لئے آپ کو سمجھنا پڑے گا mind body connection کیا ہے mind اور body جیسے میں نے کہا کہ mind پورے برہمان میں بھی آپ تھے تو body کے ساتھ اس کا کیا connection ہے اور mind اور body کا nature کے ساتھ بھی ایک connection ہے پرکرتی کے ساتھ کیا connection ہے پوری پرکرتی پانچ تتو سے بھومی ویو جل اگنی آکاس yes or no اور اسی پانچ تتو سے ہمارا شریر بھی بنا ہے do you agree with that اور اسی پانچ تتو سے پرکرتی میں اور ہمارے شریر میں بھی تین گون اور تین دوش اتپن ہوتے گون کون سے رجس تمس ستو اور دوش کون سے وات پتت کف yes or no وات پتت کف تو یدی مان لیجئے گرمی کے موسم میں پرکرتی میں کون سا تتو جیادہ ہوتا ہے اگنی yes or no اگر گرمی کے موسم میں اگنی تتو جیادہ ہے پرکرتی میں اور ہمارے شریر میں بھی اگنی تتو جائے تو کیا ہوگا سر میں درد ہوتا ہے وومٹنگ ہوتا ہے لوس موشن ہوتا ہے yes or no بخار بھی آجاتا ہے yes or no تو اگنی کا بوجھانے کے لیے کیا چاہیے جل دیکھو پرکرتی نے کتنا بڑیا سسٹم بنایا کہ جب گرمی کے موسم میں پرکرتی میں اگنی تتو بڑھتا ہے تو پرکرتی نے ایسے سبزیاں اور ایسے فروٹس بھی دیا ہیں جس میں پانی کی ماترہ زیادہ ہے واتر ریچ فروٹس دیا ہیں کلنگر واتر میلن انگور